اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عمران جعفری آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے اس سوال کے جواب میں جوانی کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے جوانوں اور نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں ایسا بنائیں کہ جیسا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ایسا بنائیں جیسا رسول اور آل رسول ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں جوانی صرف ایک بار آتی ہے اور اس جوانی کو اگر بہتر بنا لے گئے تو اپنی پوری زندگی بہتر گزرے گی اپنی پوری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی اپنی زندگی میں جوانی میں جہاں ہم اپنے جسم کو بہتر بناتے ہیں اپنے جسم کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اپنی روح کو بھی خوبصورت بنائیں اپنے باطن کو اپنے دل کو اپنے نفس کو بھی خوبصورت بنائیں اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے مأسومین کی روایات قرآن مجید کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں اور آج جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ ایک جوان کو اچھی عادتوں والا ہونا چاہیے دیکھیں انسان کی زندگی میں اس کی ایک دوسری فطرت اس کی عادت ہے ایک فطرت ایک نیچر وہ ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے ہمارا نیچر ہماری فطرت جو کچھ کام ہم سے کرواتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے عادت کو انسان کی دوسری فطرت کہا گیا ہے اگر عادتیں اچھی ہو تو کیا کہنا اور اگر خدا نخواستہ عادتیں بری ہو تو پھر اسے بدلنے کی ضرورت ہے اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے عادتیں انسان کے اندر کچھ عوامل کے تحت پیدا ہو جاتی ہے کچھ ماحول کے ذریعے سے تربیت کے ذریعے سے ماں باپ اپنے خاندان کے لوگوں کے ذریعے سے اپنے کلچر کے ذریعے سے کچھ عادتیں انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے ہماری عادتیں کیسی ہیں اچھی عادتیں ہیں تو اسے باقی رکھیں اسے ڈیولپ کریں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اپنی کامیابی کے لیے اپنی ترقی کے لیے اسے یوز کریں مثال کے طور پر کسی کو مطالعے کی عادت ہے کتابیں پڑھنے کی عادت ہے بہت اچھی عادت ہے کسی کو جلدی سونے کی اور جلدی اٹھنے کی عادت ہے بہت اچھی عادت ہے کسی کو منظم اور مرتب رہنے کی عادت ہے کسی کو ڈسپلین کی عادت ہے کتنی اچھی عادت ہے کسی کو سچ بولنے کی عادت ہے بہت اچھی چیز ہے کسی کو نیک کام کرنے کی عادت ہے البتہ اگر نیکیاں واجبات میں سے ہے تو اسے عادت سمجھ کے نئے عبادت سمجھ کے کی جائے اور اگر مستحبات ہے تو بھی کیا کہنا کہ انسان کی عادت میں آ جائے صدقہ دینا کسی کی مدد کرنا کسی کے کام آنا اچھی باتیں بولنا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ساری اچھی عادتیں ہیں یہ اچھی خوبیاں ہیں اگر ہمارے اندر ہے تو بہت اچھی بات ہے مگر کبھی کبار ہوتا ایسا ہے کہ انسان اپنے وجود میں بری عادتوں کو کبھی کبار ڈھونڈ لیتا ہے اگر غور کیا جائے اپنے اوپر تو اپنی بری عادتیں خود ہمیں نظر آنے لگتی ہے اگر غور کیا جائے اگر اپنے آپ کا جائزہ لیا جائے دیکھیں اچھی عادتیں ہونا اچھا ہے میں نے ارز کر دیا کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے بری ہوتی ہیں انسان کی ترقی میں کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہے ان عادتوں کو اپنی زندگی سے بلکل باہر کر دینا ہے اسے صدار لینا ہے اپنے آپ میں چینجنگ انقلاب لانا ہے اپنے عادتوں کو بدلنا یہ بھی آسان بات نہیں ہے ارزگیا نا عادت دیمے دیمے زندگی میں اس طرح سے رچ بس جاتی ہے کہ اب اسے صدارنا کافی دشوار ہو جایا کرتا ہے جس طرح اپنے فطرت کو بدلنا ناممکن ہے اپنے عادت کو بدلنا ایک طرح سے دشوار ہے ناممکن تو میں نہیں کہتا کیونکہ ممکن ہے انسان اپنے آپ کو بدل سکے انسان کی یہ خاصیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے بلکل بدل سکتا ہے جیسا ہے اس سے بہتر بن سکتا ہے جتنا بھی برا کیوں نہ ہو جب تک انسان کے اندر حیات ہے زندگی ہے اس کے بدلنے کے امکانات ہے اس کے لئے کوشش درکار ہے نہایت کوشش کی جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بالمجاہدت یغلب سوء العادہ کوشش کے ذریعے بری عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے بری عادتیں کیا کیا ہیں میں مثال دینا نہیں چاہتا میرے جوان میرے نوجوان سمجھ سکتے ہیں کچھ عادتیں جوانی کے اندر بہت بری ہے جنہیں صدارنے کی ضرورت ہے جنہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی جوان اس کوشش میں لگا ہو کہ وہ اپنی عادت کو صدار لے اپنے آپ کو بدل لے بری عادت کو ترک کرے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افول العبادت غلبت العادہ بہترین عبادت ہے کہ انسان اپنی عادت پر غالب آ جائے دیکھیں عادت انسان کی زندگی میں اگر رچ بس گئی انسان کے لیے ملکہ بن گئی تو اب یہ عادت انسان کے اختیار میں نہیں رہتی انسان عادت کے اختیار میں آ جاتا ہے میں اپنی مثال دوں البتہ لطیفے کے طور پر مجھے چائی کی عادت ہے ہر روز صبح میری نہیں ہوتی جب تک چائی نہ پی لو جب مسافرت میں سفر میں جاتا ہوں بہت دشواری ہوتی ہے دن میں دو بار اگر چائی نہ ملے تو اس طرح سے جیسے کوئی ایکٹیوٹیز نہ کر پاؤں اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائی کی عادت کا میں غلام ہوں ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے اپنی اچھی عادتیں ہی کیوں نہ ہو تم اس پر غالب رہو ایسا نہ ہو کہ عادتیں تم پر غالب آ جائے عادت کے غلام نہ بنو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ ہم عادتوں پر غالب آ جائے ہم عادتوں پر ہاوی ہو جائے عادت کو مغلوب بنا دیں اچھے انسان نیک انسان وہ ہوتے ہیں جن کی عادتیں بھی اچھی ہو حدیث میں ملتا ہے ذو المعروف محمود العادہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اچھے افراد کی عادتیں بھی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوا کرتی ہے جوانوں کو چاہیے اچھی عادتیں اپنائیں ابھی یہ زندگی یہ جوانی یہ جوانوں کا دل جوانوں کا نفس جوانوں کی روح نحج البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جوان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے جو بھی اس میں ڈال دیا جائے جو بھی اس میں بو دیا جائے وہ پودا بن کے اگ نکلے گا جوانوں کو چاہیے اپنی زندگی میں اچھی عادتیں اپنائیں یہی دور ہے یہی زمانہ ہے یہی عمر کا وہ حصہ ہے اچھی اچھی عادتیں قسب کرنے کا اور بری عادتوں کو اپنے سے اور بری عادتوں کو اپنے سے دور کرنے کا یہ فضیلت ہے الفضیلت غلبت العادہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں فضیلت کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے عادتوں پر غالب آ جائے اپنے عادتوں کو ہرا دیں اور خود جیت جائے انسان اگر اپنے عادتوں کو صدار لے گا اپنے عادتوں کو بدل لے گا تو اب عبادتیں کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گی یہ بھی حدیث میں ملتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں غیر العادات تسہل علیکم التعاعت اگر عادتوں کو صدار لوگے عادتوں کو بدل لوگے تو عبادتیں کرنا آسان ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جلدی سونے کی جلدی اٹھنے کی عادت اپنا لے پھر فجر کی نماز پڑھنا اس کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا اگر انسان اپنے آپ کو منظم مرتب بنا لے تو اب نماز کو اول وقت لینا اس کے لیے کتنا ایزی ہو جائے گا اچھی عادتیں اگر ہم اپنا لیں گے تو ہمارے لیے عبادتیں بھی آسان ہو جائے گی بری عادتوں کے چھوڑنی کی میں بات کر رہا تھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گناہ انسان کی عادت بن جاتی ہے خدا نہ کرے کوئی جوان کی زندگی میں ایسا ہو گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ وہ آسانی سے کر رہا ہوتا ہے روٹین میں کر رہا ہوتا ہے جیسے ہر روز کا ایک کام بن گیا ہو یہ بری عادتیں یہ گناہ کے جو انسان کی بری عادتیں بن گئی اس سے تو شدیدن پرہیز کرنا چاہیے نعوذ باللہ کسی کو جھوٹ بولنے کے عادت کسی کو غیبت کرنے کے عادت لگ گئی یا جوانوں کی مخصوص عادتیں اس عمر کی اگر یہ عادت لگ گئی اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے مگر چھوڑا جا سکتا ہے علماء کچھ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں آیات اور روایات کے زیل میں علماء اپنی کتابوں کے اندر جوانوں کو یہ دستور دیتے ہیں اپنی عادتوں کو وہ گناہ کے جو انسان کی عادت بن گئی ہے اس سے کس طرح سے چھٹکارہ پایا جائے سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں ان کاموں سے بچنا چاہیے جو مقدمہ بنتے ہیں گناہوں کے لیے مثال کے طور پر آج کل لوگوں کو موبائل دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے لگے رہتے ہیں ٹی وی پر موبائل پر کمپیوٹر پر انٹرنیٹ ہر وقت کنیکٹ رہتا ہے اور نجانے کیا کیا دیکھنے کی نوز بلہ عادت پڑ جاتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس عادت سے ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا علماء فرماتے ہیں ایسا کام ہی نہ کرو کہ تم اس کے اندر مشغول ہو یعنی اپنے آپ کو خالی رکھنا فرصت میں رکھنا فری ٹائم ہے چلے گئے موبائل کی طرف چلے گئے کنیکٹ ہو گئے فلان سائٹ میں فلان چیز دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھو فری نہ رکھو تاکہ اس گناہ سے بچا جائے ہر گناہ کرنے کے لیے جو زمینہ فراہم ہوتا ہے جو میدان ہموار ہوتا ہے وہ فری ٹائم وہ اکیلے میں رہنا وہ تنہائی وہ لوگوں سے دور رہنا یہ ساری چیزیں باعث بنتی ہے کہ انسان اس گناہ میں داخل ہو تو ایسا کام ہی نہ کرے کہ جو زمینہ بنے گناہ کرنے کا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے دوسری چیز گناہ کی فکر البتہ گناہ کی فکر گناہ نہیں ہے جب تک انسان گناہ نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے نام اعمال میں گناہ لکھا نہیں جاتا مگر انسان کو چاہیے فکر ہی نہ کرے جناب عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے گناہ کرنے کی منع کر رہے تھے کہ گناہ مت کیا کرو میں یہ کہتا ہوں کہ گناہ کی فکر بھی نہ کیا کرو گناہ کی فکر انسان کے دل و دماغ کو آلودہ کر لیتا ہے جس طرح سے ایک اچھا گھر ہو اچھے سے پینٹ کیا ہو اچھے سے اس کا رنگ روگان کیا ہو صاف ستھرا گھر ہو اس میں خالی آگ لگائی جائے تھوڑی سی آگ جلائی جائے دھوان پھیل جائے گا یا نہیں وہاں کے ماحول کی ہوا آلودہ ہوگی یا نہیں اسی طرح گناہ بھی اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے اپنے ذہن میں گناہ کی فکر بھی نہ لائی جائے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول کرنا چاہیے جس سے ہم گناہ والے عادتوں سے بچ سکیں مثال کے طور پر کوئی ورزش کرے کوئی کھیل کرے ایسے مباح کام انیک ہیں جس کے اندر انسان اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے اگر خالی رہا فری رہا تو یقینا شیطان اس کے پاس آئے گا اور اسے گناہوں کی طرف لے کے جائے گا اور اس کے علاوہ ہر گناہ ہر بری عادتیں اس کو صدارنے کا الگ طریقہ ہوا کرتا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھا کر اپنی عادتوں کو بدلنا چاہیے اے جوانو اے نوجوانو اپنی زندگی کو اچھی عادتوں سے خوبصورت بنائیں بری عادتوں کی کسافت سے اپنے آپ کو پاک کریں یہی تو تقوی ہے یہی تو طہارت ہے یہی معنویت روحانیت اور سپریچوالیٹی ہے کہ جو ہم سے طلب کی گئی ہے ایک جوان کو ایسا ہونا چاہیے انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ارز کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ برای 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 برا